اسلام علیکم میرا نام ہے دیہ تبارک اور آپ سبی کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک عید کا دن خوشیاں لے کر آتا ہے بہت ساری رونک لے کر آتا ہے اور سب سے زیادہ جو رونک ہوتی ہے نا عید میں وہ ہوتی ہے کچن کے اندر اور کچن میں سب سے زیادہ جو سپیشل ڈش ہوتی ہے بغریت کی وہ ہوتی ہے کلی جی جو سب سے پہلے بنتی ہے اسی لئے میں آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں دو مزے کی ریسپیز جس میں سے پہلی ہے کلی جی اور سیکنڈ ہے برین مسالہ ساتھ میں ہوں گی مٹن چاپس اور کچھ نمکین گوشت کو بھی ذرا ٹرائے کر کے دیکھیں گے اس کے علاوہ آج کی ویڈیو سپیشل بہت زیادہ اس لئے ہے کہ میں نے ایک گیو اوے اناؤنس کیا تھا دو تین ہفتے پہلے بہت سے لوگوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا انمول گیو اوے کسواتل کعبہ کا اور ایک وینر جو اس کا ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے اس چینل پہ جس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور سیکنڈ وینر میں آج اناؤنس کروں گا تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا انڈ تک دیکھنا ہے اور اید کی خوشیاں میرے ساتھ سیلیبریٹ کرنی ہے لیکن سب سے پہلے ہم ذرا چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے چلیں تو بکریٹ کے اندر تو ہوتی نا وہ سب سے پہلے ہوتی ہے کلیجی اور اس کلیجی کے اندر جو ہے وہ لیسن ادرک ملا کے اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ یہ رکھا ہوا ہے سویا اور کلیجی کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اب آپ کلیجی بنائیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ بسائن وغیرہ نہیں آنی چاہیے تو یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی پتیلی گرم کر لی ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا یہ آئل دو بڑے چمچے کے قریب اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے یہ ہم ڈالیں گے تھوڑی سی پیاس تھوڑی پیاس ڈال دی تھوڑا آئل ڈال دیا ہلکی پنک ہو جائے پیاس تو اس کے اندر کلیجی ڈالیں گے یہ پیاس اب تک گھن رہی ہے اس وقت تک ہم در آئیے ٹیمارٹر کاٹ لیں یہ بھئی تھوڑا گرم مسالہ اس کے اندر لونگ ہے زیرا ہے دارچینی ہے اور کالی مرچ ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اس بھونیوی پیاس کے اندر اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کلیجی ایک ٹی سپون اس کے اندر ہم لال مرچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلڈی ہاف ٹی سپون کٹی مرچیں ایک ٹی سپون دھنیا اور یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو اچھا طریقہ سے آپ اس کو بھون لیں ابھی ہم اس کو بھون رہے تاکہ اس کا پانی خوش ہو جائے اور اب اس کے اندر ٹیمارٹر ڈالے جائیں گے تقریباً کلیجی کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا ہے اور جو ہے نا وہ کلر بھی چینج ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ٹیمارٹر ایک ٹیمارٹر ہے یہ بڑا سا ٹوٹے ٹیمارٹر ہوں تو آپ دو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور تھوڑی دیر چاہیم اس کو ذرا ڈھک دیں گے اور ڈھکنے کے بعد جب تھوڑا یہ پک جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور دہی ایڈ کریں گے یہ ہری مرچہ ایڈ کریں گے اور یہ جو سویا ہے یہ ایڈ کریں گے تو تھوڑی دیر ذرا اس کو ابھی پکنے دیتے ہیں اور آج کا جو دن ہے نا وہ کافی خوشی کا دن ہے ایک تو عید ہے دوسرے گیو اوے کی اناؤنسمنٹ ہے اور تیسری یہ کہ میرے چینل نے فور لائک ففٹی تھاؤزن سبسکرائبرز کا مارک اگور کر لیا ہے جس کے اوپر میں آپ لوگوں کا بہت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہوں تینکیو سو مچ اور جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ انسٹرگرام کے اوپر بھی مجھ کو ضرور فالو کیجئے کیونکہ وہاں پہ میں ذرا چھوٹی موٹی سٹوریز ڈیلی لائز کی چیزیں شیئر کراتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں تو انسٹرگرام پہ بھی مجھے ضرور فالو کیجئے تینکیو اوکے بھئی ہماری جو کلیجی ہے وہ تقریباً گل چکی ہے اور بہت ہی زبردست کلر ہو گیا اس کا اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا دہی اور ہری ملچیں ہاف کپ تقریباً دہی اس میں ایڈ ہوگا بہت ہی زبردست خجبو آ رہی ہے اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہری ملچیں اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے بھائی قریباً ڈیرٹ ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور سب سے اینڈ میں ہم ایڈ کریں گے یہ سویا جس سے اس کلیجی کے اندر بہت ہی زبردست کے خجبو آ جائے گی بہت ہی اہلا ہماری کلیجی تیار ہے تو کلیجی تو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دی ہے اور ساتھی ساتھ مٹن چاپس کے اندر مسالہ لگا کے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے بھی رکھ دیا ہے کیونکہ اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو اب ذرا نمکین گوشت جو ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد برین مسالہ بناتے ہیں اوکے بھائی یہ ہم بنا رہے ہیں نمکین گوشت اور نمکین گوشت کے لیے یہ ہمارا رو میٹ ہے اس کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا سمپل ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے تقریباً دھیمیاں آج پہ چھوڑ دیں گے اور یہ نمکین گوشت تیار ہو جائے گا نہ ہی ہم اس کے اندر وائل ڈالیں گے نہ اس کے اندر ہم کوئی اور ادھرک لیسن ڈالیں گے سمپل نمک میں بنے گا یہ اور بہت ہی لذیذ بنے گا پھر نمک کو ذرا صحیح سے مکس کرنے کے بعد ہم ڈکنے کو بند کر دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے تھوڑی دھیمیاں آج کے اوپر یہ ہم بنا رہے میں برین مسالہ برین مسالہ کے اندر ہم نے حلدی ڈالی ہے اور لیسن ڈرک کا پیس ڈال کے اس کو بوائل کر لیا ہے اس کے صفائی کر لیا ہے اور اس کے اندر ابھی ہم نے یہ پیاس ڈالی ہے اور ڈالا ہے دیسی گھی کیونکہ برین مسالہ جو ہے نا وہ دیسی گھی کے اندر بہت ہی زبردست بنتا ہے پیاس کو تقریباً ایک پلیٹ یہ والی پیاس تھی ایک پلیٹ پیاس ڈال کے اس کو ہلکا پنک کر لیں گے پیاس جب ہلکی پنک ہو جائے اور گھید ہوئے ہمارا اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو اس کے بعد ہم باقی انگریڈینٹس اس کے اندر ڈالیں گے اچھا خاصا گھی ڈالا جائے گا اس کے اندر ہماری جو پیاس ہے وہ اچھے طریقے سے پنک ہو گئی ہے اور گھیج وہ بھی فل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ ٹیماتر اس کو ہم تھوڑی دیر بند کر دیں گے ڈھکنا لگا کے اچھا بھائی ٹیماتر اور پیاس جائے وہ اچھے طریقے سے پک گئی ہے اس کے اندر ڈیسی گھی کے اندر ہم اس پہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک آدھا چمچہ پیسا ہوا سفیز زیرا لیسل ادھرک کا پیسٹ اپریبن دو چائے کے چمچے اور ہری مرچیں تو اب یہ برین مسالہ کا جو مسالہ ہے بیسکلی وہ تیار ہو رہا ہے اب ہم اس پہ ڈالیں گے ایک چمچہ پٹی مرچیں آدھا چمچہ پسی وی مرچیں ہاف ٹی سپون کالی مرچ اچھا بھائی یہ مسالہ جو ہے نا وہ ہمارے ہم نے ڈال دیا ہے سارے مسالے کو ہم مکس کر لیں گے اور بہت سی زبردست خجبو آ رہی ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ برین مغل جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے لیسل ادھرک اور ہنزی کے ساتھ اچھا بھائی مسالہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے دھیمی آج پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے اوکے اچھا بھائی تھوڑی سے پکانے کے بعد ہم نے اس کو کول کے دعوارہ دیکھا ہے چیک کیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دہی تقریباً دو چمچے دہی ڈالیں گے ہم اس کے اندر مکس کرنے گے اور اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے گرم مسالہ تھوڑا سا دھنیا ابھی ہم نے ڈال دیا ہے ادھرک ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کو اور تھوڑا سا پکنے دیں گے اور تھوڑا سا دھنیا ہم یہ جو بچا لی ہے ہم نے یہ ہم اس کو گانش کر دیں گے اور تقریباً ہمارا جو بین مسالہ ہے وہ بس تیار ہونے کو ہی ہے یہ ہے بھائی مڈن چاپس بہت ہی زبردست اور اس کے اندر ہم نے مسالہ ڈالا ہے لیسن ادھرک ڈالا ہے پپیٹا ڈالا ہے ٹککہ مسالہ ڈالا ہے چاٹ مسالہ ڈالا ہے کوٹی میرچے ڈالی ہیں ٹھوڑا سا سرکا ڈالا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مارینیٹ کر لیا ہے ایک بوجھ بہت زبردست طریقے سے مسالہ اس کے اندر مارینیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم ان کو فرائی کریں گے اور یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ یہ نمکین کوچ بھی تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردست طریقے سے اور یہاں پہ یہ ہے ہمارا بہر اور یہاں پہ ہماری کلیجی تیار ہوئی بھی ہے اور ان ساری چیزوں کو ابھی ہم کھائیں گے اور ان سے مزے لیں گے اور اس کا مزہ آپ لوگوں کے ساتھ جبالہ کریں گے اوکے بھائی تو سارا کھانا ہمارا آ چکا ہے یہ ہے ہمارا برین مسالہ اور یہ ہے نمکین گوشت یہ ہے ہماری متن چاپس اور یہ ہے بھائی کلیجی جو بکرائید کے سپیشل آئیٹم ہوتا ہے ساتھ میں یہ ہے ہماری تھنڈا تھار فرنی اور میکرونی بھی بنے ہوئے ہیں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے ساری ہی کھانوں کی اور سب سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہ کریں گے ہم کلیجی کے ساتھ کیونکہ کلیجی جو ہے نا وہ بہت ہی سپیشل آئیٹم ہوتا ہے کلیجی کا میں بہت زیادہ شوقین تو نہیں ہوں لیکن بکرائید میں میری والدہ بناتی ہیں کلیجی اور بہت ہی زبردست بناتی ہیں تو میں گھر کی کلیجی کھا لیتا ہوں وہ بھی اپنی والدہ کے ہاتھ کی خالی کیونکہ ماں کے ہاتھ کے ذائقے کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ کریں گے بھائی اس کلیجی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ جو سوئی کی خوشبو آ رہی ہی نا اس کے اندر اس کی بات ہی الگ ہے اس کو بنانے کا بھی جو ہے نا وہ ایک آرٹ ہوتا ہے ہر کسی کو یہ بنانا نہیں آتا ہے سپیشل جو اس کی جو سائنس ہے وہ یہ کہ یہ اس طرح کے کھانوں میں مغز کلیجی ان کو بنائیں آپ تو ان کے اندر ہیگ نہ آئے ان کے اندر بسائن نہ آئے اس کے اندر سمیل نہ آئے یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور گھر کی بنیوی کلیجی جو ہے نا اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی زبردست قسم کا نمکین گوشت صرف اور صرف نمک میں یہ بنا ہے یہ ایفہ ہوتا ہے گوشت کے آپ کے موں میں گھل جائے اس کے اندر کوئی ایکسٹر آئیل نہیں ہے کافی ہیلڈی ڈش ہے یہ کیا بات ہے اور یہ ہے بھائی مٹن کی بہت ہی بہترین سی چاپیں ہممم تھوڑی سپائسی بھی ہیں تھوڑی چٹپٹی سی بھی ہیں اور مسالہ ان کے اندر بہت ہی بہت ہی بہترین گارلک اور ادرک کی جو ہے خوشبو آ رہی ہے ٹیسٹ آ رہا ہے اور گوشت بھی بالکل انتہائی گلا ہوا ہے اور جب ہم یہ مزے مزے کے کھانے انجوائے کر رہے ہوں تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو قربانی ہم نے کہی ہے وہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے وہ اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپ خود بھی اس کھانے کو کھائیں اس گوشت کو کھائیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے محلے میں پڑوس میں رشتہ داروں میں اور جگہ پہ دیکھیں کہ اور ایسے لوگ تو نہیں ہیں جب مستحق ہوں جو یہ کھانے انجوائے نہیں کر سکتے ہوں تو اس بقرید میں بھی اور عام دلوں میں بھی ان کے ساتھ بھی ان کھانوں کو شیئر کریں اور گوشت جو آیا ہے قربانی کا اس کو دوسروں میں بھی تقسیم کریں تاکہ سب لوگ اس ایٹ کو انجوائے کر سکے اور یہ جو برین مسالہ رکھا ہوا ہے اس کو بھی میں جلدی سے ٹیسٹ کر لوں اور برین مسالہ بھائی بہت ہی بہترین لگ رہا ہے کوشبو بہت عالی آ رہی ہے ہمم کیا باب ہے تو یہ بقرید کی کچھ سپیشل آئیٹم سے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے سپیشلی یہ کلیجی اور برین مسالہ اور مطن چاپس اور نمکین گوشت کیونکہ بقرید جو ہے وہ انہی چیزوں کے اسے اس کی رانک ہوتی ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپیز بہت اچھی لگی ہوں گی اور اپنے گھر پہ بھی ٹرائے کیجئے گا تو مجھ کو ضرور بتائیے گا میں ذرا یہ کھانا فینش کرنوں اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو کس پا مجھ کو ملے گا وہ اس کا وینر کون ہے اور اس کی قرآن نازی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کھانا فینش کرنے پھر اوپر ملتے ہیں اوکے تو اب وقت آ گیا ہے گیو اوے کے وینر کو اناؤنس کرنے کا اور جن کو نہیں پتا میں بتا دوں کہ دو ویڈیوز پہلے میں نے اناؤنس کیا تھا اپنے چینل کے اوپر کہ میں گیو اوے دوں گا بہت یہ انمول اور وہ ہے گیو اوے کسفت القعبہ کا ایک گیو اوے جو ہے وہ ایکار مکہ مدینہ والوں نے کیا ہے اور وہی مجھ کو دو کسفت القعبہ دیں گے جن میں سے ایک میں اپنے پاس رکھوں گا اور ایک میں آپ میں سے کسی ایک خوش نصیب کو دے دوں گا بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیے اور ان میں سے ہنڈرڈ کومنٹس ہیں وہ میں نے یہاں پہ شارٹ لسٹ کر لیے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک خوش نصیب ہے جو وہ کسفت القعبہ جیتے گا اور یہی میں آپ لوگوں کے سامنے ان پرچیوں میں سے کسی ایک پرچی کو ابھی نکالنے والا ہوں تو زیادہ دیر نہیں کرتے اور نکال لیتے ہیں اسی میں سے کوئی ایک پرچی اس کو میں آگے پیچھے کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ جی یہ بالکل فیر تھا کیونکہ ایسی چیز کے بارے میں آپ کسی کو دھوکہ دہی نہیں کر سکتے اور اب اسی میں سے ایک پرچی میں نکالتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کا نام آتا ہے کس کا نام آتا ہے بھائی یہ ہے ایک پرچی اور اس میں نام آیا ہے توصیف عالم اور توصیف عالم آپ کو بہت بہت مبارک ہو توصیف عالم جو ہیں وہ کسوات القعبہ کے وینر ہیں اور مجھ سے یہ جو ای میل ایڈرس آ رہا ہے سٹریٹ فوڈ پی کے ایڈ جی میل ڈاٹ کام اس پہ مجھ سے آپ فوراں رابطہ کر لیجئے اور اگر انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو سیکنڈ وینر کون ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے سیکنڈ وینر کون ہوتا ہے بھائی سیکنڈ وینر کا نام شیما سلیم شیما سلیم شیما سلیم جو ہیں وہ ہیں سیکنڈ رنر اپ اگر مجھ سے یہ توصیف عالم صاحب نے رابطہ نہیں کیا تو شیما سلیم آپ اس سے رابطہ کر لیجئے گا اور پھر انشاءاللہ تعالی کو یہ جو گفت ہے یہ انشاءاللہ مل جائے گا اس کے بارے میں میں ایک بات آپ لوگوں کو اور بتا دوں وہ یہ کہ یہ جو قصفت القعبہ ہے یہ کوریئر نہیں ہوتا مجھے جو لوگ مجھے دیں گے یہ انہوں نے مجھے ہی بتایا کہ یہ کوریئر نہیں ہوتا یہ بائی ہینڈ دیا جاتا ہے یا یہ کہ آپ سعودی عرب آپ گئے ہوئے ہوں یا سعودی عرب سے کوئی آ رہا ہو تو یہ اس کے ہاتھ آپ بھنگوا سکتے ہیں مجھ کو جب یہ مستق پہنچے گا انشاءاللہ تعالی تو میں آپ لوگوں سے جو آپ نے اس سے کونٹیکٹ کر لیجئے گا جب مجھے مل جائے گا یہ تو پھر میں آگے اس کو انشاءاللہ دے دوں گا ہو سکتا ہے اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگ جائے تو یہ جن لوگوں نے کومنٹس کیے تھے ان کے کومنٹس بھی میں نے سیو رکھے ہوئے ہیں کہ کیا کومنٹس کیے سے انہوں نے تو ذرا یہ چیک کرتے ہیں کہ ان کے کومنٹس کیا تھے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو اسیف عالم نے کومنٹ کیا تھا برو ویسے تو میں آپ کی آلموسٹ ویڈیو دیکھتا ہوں لیکن آج کسوہ کے لیے آپ کو کومنٹ کیا ہے کہ شاید اللہ پاک میرے نصیب بلند کر دے سبحان اللہ یہ دیکھئے شیما سلیم نے کومنٹ کیا تھا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو آپ ہمیں کسوہ جیتنے کا موقع فرما رہے ہیں اللہ ہم سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بلکل آمین تو توصیف عالم آپ کو بہت بہت مبارک ہو کسوہ جیتنے کے لیے اور مجھ سے کونٹیک کر لیجئے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مجھ تک اور آپ تک یہ کب تک پہنچتا ہے ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ٹیک کیر اللہ حافظ